موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں خیر وافیت سے ہوں گے ایک نئے ولا کے ساتھ میں موجود ہوں الخوبر کی بیزی مارکیٹ سوکت مارکیٹ میں جسے لیڈیز مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے تو چلیں یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ سوکت مارکیٹ میں کیا کچھ ہے ہر سوکت لیڈیز مارکیٹ خوبر کی ایک پرانی مارکیٹ ہے اور فیموس مارکیٹ ہے یہاں پر نہ صرف لوکل لوگ شاپنگ کرتے ہیں بلکہ ٹورسٹ کی ایک بڑی تعداد یہاں کا ویزٹ کرتی ہے اور شاپنگ کرتی ہے ابھی ہم سٹریٹ نمبر سیون اور ایٹ کے بیچ میں موجود ہیں اور یہاں پر جیولرز کی اور ڈریسز کی بہت ساری شاپس موجود ہیں یہ ہمارے سامنے لیڈیز کی ڈریسز کی شاپ ہے اور ساتھ میں گولڈ کی ایک شاپ ہے بلکہ اس لائن میں ساری گولڈ کی شاپس ہیں یہاں سے آپ کو ارترا کے ڈیزائن کی جیولری ملے گی چاہے گولڈ میں ہو ڈائیمنڈ میں ہو سلور میں ہو یہاں پر ارترا کی ورائیٹی موجود ہے آپ کو جس ڈیزائن کا سٹ بنوانا ہے یہ بنا کے دیں گے بنوائی کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ الگ سے ہوتے ہیں اور 15% ویٹ ہوتا ہے اور مختلف ڈیزائن ہے اور خوبصور ڈیزائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم ایک شاپ کے اندر آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصور ڈیزائن لگے ہیں یہاں پر اور ورائیٹی آپ چک کریں یہاں پر لیڈیز کے لیے چھوٹی بچیوں کے لیے ہر طرح کی جیولری آویلیبل ہے گولڈ کی شاپنگ کرتے وقت آپ ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس کا جو بل ہوتا ہے وہ ضرور لیں کیونکہ اگر آپ کہیں بھی کیری کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک پروف ہوگا اور اگر سالڈ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی یہ آپ کو فائدہ دے گا تو چھوٹی سی ایمانٹ بچانے کے لیے آپ بل نہ چھوڑیں یہ جو ساری لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سب گولڈ کی شاپ سے ابھی ہم سوکت مارکیٹ کی مسجد کے سامنے کھڑیں اور لوگوں کا اچھا خاصا چیل پہل ہے ابھی ہمارے سامنے ابائیات کی شاپ ہیں اور ساتھ میں لیڈیز کے جو ویڈنگ کے ڈرس رہتے ہیں ان کی شاپس بھی ہیں یہاں پر آگے کچھ اور بھی ابائیات کی شاپس ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پر لیڈیز کے ڈرسز کی شاپس موجود ہیں ہمارے سامنے ڈیکور کی ایک شاپ ہے اور اس طرح کی کئی شاپس موجود ہیں یہاں پر جو کہ ویڈنگز میں اور مختلف فنکشنز میں ڈیکور کرتے ہیں خوشبوئیں اور اطور ہر شخص کو پسند ہوتی ہے اور خاص کر اگر عرب ٹرڈیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر پرفیوم اطور اور اود اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بڑی امیت اصل ہے یہاں پر پرفیوم کی اور اود کی بہت ساری شاپس ہیں ابھی میں ایک شاپ میں موجود ہوں جہاں پر مختلف کمپنیز کے اطورات پرفیوم اود لیڈیز کے بیک اور اس طرح کی ریلیٹڈ چیزیں موجود ہیں ابھی میں سویکرد مارکیٹ کے کراس نمبر ٹین پر کھڑا ہوں یہ میرے سامنے الراجی کا ایٹی ایم ہے یہ ابائیات ہیں انڈرڈ ریال میں اور یہ سامنے گفٹ اور کچھ پرفیوم کی اور بھی شاپس ہیں یہ آرٹیفیشل یولی کی ایک شاپ ہے اور ساتھ میں بیگز اور ایسا سیریز وغیرہ موجود ہیں یہاں پر اس طرح کی اور بہت ساری شاپس یہاں پر موجود ہیں یہ ایدورہ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کیفٹ اور پرفیوم اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں یہاں سے آپ کو اوریجنل شید ملے گا اور یہ برطنوں کی شاپ ہے مشوار کی مشوار کی دو اور مارکیٹس بھی ہیں یہاں پر وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے کیڈز ٹائز کی ایک شاپ ہے میں مشوار مارکیٹ میں موجود ہوں اور یہ ایک بیزی مارکیٹ ہے یہاں پر روز مرہ ضرورت زنگی کی چیزیں بچوں کے کھلونے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں یہ مشوار کی تیسری مارکیٹ ہے جو ساتھ میں ہی تھوڑا سا پیچھے کر گیا ہے یہاں پر آپ کو آرٹیفیشل فلاورز وغیرہ اور کچھ اس طرح کی چیزیں ملیں گی یہ ہمارے سامنے راون کفیٹری ہے یہاں کی چائے خاص کر بہت مشہور ہے اور لوگ بڑے دور دور سے یہاں کی چائے پینے کے لیے آتے ہیں یہ بچوں کی ٹائز مارکیٹ ہے اور یہاں سے بچوں کے ارطرح کی کھلونے گاڑیاں سائیکلیں وغیرہ مل جاتی ہیں یہ چاکلیٹ اور ڈرائی نٹس کی شاپ ہے اکال اناکہ الخاص اس سے اکال کہتے ہیں یا اگال کہتے ہیں صحیح ورڈ کا تو مجھے نہیں پتا یہاں پر یہ سعودی بیرنی امراتی کتری ارطرح کے اکال بناتے ہیں یہ مشین ہے جس میں یہ بناتے ہیں اور اس سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ داگہ رکھا ہوا ہے اور یہ فینشنگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ ریڈی ہیں چلیں آپ کو دیکھاتے ہیں یہ کس طرح سے بناتے ہیں یہ جو داگہ ہے یہ اوپر سے لڑکا ہوا ہے اس سائیڈ پر ان کی فینشنگ کی جا رہی ہے کوئی بھی کام آسان نہیں ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑھا ہو ہر کام محنت مانگتا ہے اور جتنا ہی آپ کسی بھی کام میں محنت کریں گے اس میں اتنا ہی نکھار آئے گا تو یہ دیکھیں تقریبا یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ ایک شاپ ہے جہاں پر چھوٹے بچوں اور لڈیز کے ڈرس موجود ہیں اور یہاں پر اس طرح کی کئی اور شاپ موجود ہیں یہاں پر سامنے کچھ اور شاپ ہیں جہاں پر جنٹس کے شوز اور ڈرسز وغیرہ بھی موجود ہیں ابھی ہم موجود ہیں فیملی سنٹر جسے چائنا مارکیڑ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو دو پانچ دیس پیس اور اس سے اوپر کی چیزیں ملیں گی یہ کچھ بیگز ہیں اور روز مرہ ضرورت زنگی کی چیزیں موجود ہیں یہاں پر بچوں کے کھلونے وغیرہ برطن کافی تعداد میں موجود ہیں یہ ہمارے سامنے چکی ہے جہاں پر مسائلہ جات موجود ہیں اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کراس نمبر تھرٹین پر یہ ہمارے سامنے بخاری ریسٹورنٹ ہے یہاں پر فارمسی ہے اور یہ سامنے برطنوں کا ایک بہت بڑا شوروم موجود ہے ساتھ میں سن سٹی ٹریڈنگ ایسٹ جس کی ویڈیو ہم آلیڈی اپلوڈ کر چکے ہیں اور یہ بھی دو پانچ ڈیسٹور بیس ریال کی شاپ ہے اور یہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں اور وہ سامنے پٹرول پمپ ہے کراس نمبر فورٹین پر تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاق امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ